اسلام علیکم موجود ہیں ان میں پرندوں کو قید کیا جاتا ہے اور لوگ ازادی سے ہر کیج کے پاس جا کر جنوروں کو دیکھتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے زو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں انسانوں کو پنجرے میں قید کیا جاتا ہے اس زو کا نام لیہی لیڈو وائل لائف زو ہے اور یہ زو چائنہ کے شہر شانگشنگ میں واقعہ ہے اس زو میں انسانوں کو ایک ٹرک کے پیچھے حصے پر بنے ہوئے کیج میں بند کیا جاتا ہے اور جنوروں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے جنوروں کو کیج کے قریب لانے کے لیے کیج کے چاروں اطراف کچھا گوشت لٹکایا جاتا ہے اس شڑیا گھر کے ترجمان چن لیانگ نے کہا ہے کہ ہم اپنے ظاہرین کو شیروں کے حملہ کرنے کا ڈر دینا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ آنے والے مہمانوں کو یہ بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو پنجرے کے اندر ہی رکھیں کیونکہ بھوکے شیر آپ کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پارک اب تک انتہائی کمیاب ہے فیکٹ نمبر ٹو اس فیکٹ میں میں آپ کو ایک لاجک کی بات بتاتا ہوں چین کے سب سے امیر آدمی جن کا نام جیک ماں ہے جیک ماں نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک بندر کے سامنے کیلے اور پیسے دونوں کو رکھتے ہیں تو بندر کیلہ ہی اٹھائے گا کیونکہ بندر یہ نہیں جانتا ہے کہ پیسے سے بہت زیادہ کیلے لیے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر ریالٹی میں دیکھا جائے تو اگر آپ لوگوں کے سامنے صحت اور پیسہ رکھیں تو لوگ پیسے کو ہی چوز کریں گے کیونکہ کافی سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ صحت ہونے سے زیادہ پیسے اور خوشیاں لائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جیک ماں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے جاب اور بزنس رکھیں تو لوگ زیادہ تر جاب کو ہی چوز کریں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کربار تنہا سے زیادہ رقم لا سکتا ہے اور منافع اجرت سے بہتر ہے کیونکہ تنہا سے آپ کی زندگی تو گزر سکتی ہے لیکن منافع آپ کو خوش قسمتی میں بھی لا سکتا ہے لہٰذا اگر آپ امیر اور دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کربار کریں کچھ سمجھا ہے لوجک فیکٹ نمبر تھری کیا آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جس نے صرف دس سیکنڈ میں پانچ سو میلین ڈالر کا نقصان کیا تھا اس شخص کا نام جرال رٹنر ہے جرال کو انیس سو چراسی میں اپنے والد کے زیورات کا کاروبار وراثت میں ملا تھا جرال نے صرف چھ سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی دکان کو ایک ملٹی ڈالر ایمپائر میں تبدیل کر دیا تھا اس نے اس بزنس کو اتنا کمیاب بنا دیا تھا کہ بریٹش ہائی سینڈر سٹریٹ میں رٹنہ سٹور اور اس سے وابستہ کمپنیوں کو اس نے پالا تھا لوگ اس کی دکان کو اس وجہ سے پسند کرتے تھے کیونکہ اس نے مزدور طبقے کو سستی مسنوات کی پیش کش کی تھی یہ عام طور پر اس جگہ سے جانا جاتا تھا جہاں میند کش طبقے کے لڑکے مزدور طبقے کی لڑکیوں کے لیے انگوٹھیاں خریدتے تھے رٹنر کی زندگی مہنگی کارز مکانات بحری جہاز اور خواتین کے ساتھ چل رہی تھی لیکن اس کی یہ زندگی اس دن تک ہی رہی تھی جب وہ 23 اپریل 1991 کو انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹرز میں مہمان سپیکر تھے جس میں 6000 سے زیادہ کرباری افراد اور صحافی شریک تھے رٹنر نے اپنی زندگی بلکہ پوری سلطنت کو صرف 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ختم کر دیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شریڈکینٹرز کو حیرت انگیز قیمت 4.95 یوروز پر فروہ کرتے ہیں شریڈکینٹرز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شریڈکینٹرز ایک قسم کی ہسپانیوی شراب ہوتی ہے اور ڈکینٹرز کا مطلب ایک سلور پلیٹڈ سرائی ہوتی ہے جرال کے جواب نے وہاں پر موجود سامین اور شیر ہولڈرز کو حیرت دادہ کار کے رکھ دیا تھا اس نے کہا کہ آپ اسے اس کی قیمت پر کیسے بیش سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ سرسر گھٹیا پان ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کمپنی ایک پاؤنڈ کے نیچے بالیوں کی ایک جوڑی فروہ کرتی ہے جو مارکس اور سپینسر کے کےکڑے والے سینڈویش سے بھی سستا ہے لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ اب یہ زیادہ نہیں چل پائے گا جرال کی اس سپیچ کے کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے پانچ سو میلین کے شیرز گر گئے تھے جرال نے اپنی ایشورام کی طرز زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری کو بھی کھو دیا تھا اور آج جرال مسیبتوں سے نمٹنے کے طریقے اور صرف جاری رکھنے کے طریقوں پر بات چیت کرتا ہے یہ ایک ہسپانوی بولٹ ٹرین ڈرائیور کی کہانی ہے جب ایک ہسپانوی بولٹ ٹرین ڈرائیور نے ٹرین کو ایک چھوٹے سے شہر میں روک دیا تھا جس میں ایک سو نو افراد موجود تھے جب ڈرائیور سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی رات کی شفٹ ختم ہو گئی ہے اور اس نے ٹرین کو مزید چلانے سے انکار کر دیا تھا ریاستی ریل کمپنی ریلینفے نے بتایا کہ سنٹینڈرہ سے میڈرٹ جانے والی ٹرین اسپین کے دارالحکومت کے آدھے سے بھی کم راستے والے او سو نو اسٹیشن پر رک گئی ہے ٹرین کے او سو نو اسٹیشن پر رکنے کے بعد ریل کمپنی نے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بسوں اور ٹیکسیوں کا انتظام کیا اس کے علاوہ کمپنی کے مسافروں سے مافی بھی مانگی اور انہیں پوری رکم کی واپسی کی پیشکش بھی کی تھی کیا بات ہے اپریل فول ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن سب ایک دوسرے کو فول بنا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ایک بار بی ایم ڈیو کمپنی نے لوگوں کو فول بنایا تھا جب اپریل 2015 میں بی ایم ڈیو کمپنی نے اپریل فول کے خصوصی دن اخبار پر ایک ایڈ چلائی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ اپنی پرانی گاڑی کو لائیں اور اس کے بدلے میں برینڈ نیو بی ایم ڈیو کو لے جائیں سب لوگوں نے اسے فول ہی سمجھا لیکن حقیقت میں یہ ایک اوریجنل ڈیر تھی اس دن ایک عورت نے اس ایڈ کو سیریس لیا اور وہ اپنی پرانی نسان کار کو لے کر بی ایم ڈیو کمپنی کے شروع پہنچی جہاں پر بی ایم ڈیو کمپنی نے اس عورت کو پرانی گاڑی لے کر اسے برینڈ نیو گاڑی دی تھی جس کی نمبر پلیٹ پر لکھا تھا نو فول فیکٹ نمبر سکس ان پرسرار مجسموں کی تصویر تو آپ نے کافی جگہ پر دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مجسمیں کس جگہ پر موجود ہیں تو دوستو یہ مجسمیں ایسٹر آئیلینڈ پر موجود ہیں جو چائل کے مغرب میں ساؤت پیسیفیک ٹراپیکل اوشین یا بیرالکائل میں موجود ہیں اس جزیرے پر موجود ان مجسموں کو موئی کے نام سے جانا جاتا ہے جو رپانیوں کے لوگوں کے ذریعے خودی ہوئی ہیں ماہرین اثار قدیمہ نے ان سروں سے وبستہ لاشوں کا انکشاف کیا ہے جس سے ایسٹر جزیرے کی تہذیب میں مزید اضافہ ہوتا ہے ماہرین اثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے نمونے کا بہتر مطالعہ اور محفوظ کرنے کے لیے ایسٹر آئیلینڈ سٹیٹ پروجیکٹ تیار کیا تھا اس ٹیم نے متعدد سروں کی کھدائی کی تاکہ وہ دھڑ اور جسم کو ظاہر کر سکیں مجموعی طور پر اس ٹیم نے اس جزیرے پر لگ بگ ایک ہزار مجسموں کی دستاویزات اور مطالعہ کیا اس پروجیکٹ نے نو سال کا عرصہ تیہ کیا جس کے تحت ٹیم نے مجسموں کی معنی اور تاریخ کے بارے میں ریسرچ کی اس ٹیم نے دو سروں کے مجسموں کو کھودا ٹیم کے مطابق بڑے پیمانے پر نکل و حمل نے ان کا سر ڈھام لیا تھا جو کافی صدیوں کے بعد قدرتی طور پر ظاہر ہوئے تھے ریسرچرز کے مطابق پولینیرینز نے اس مجسمے کو گیارہ سو سے پندرہ سو کے درمیان کھڑا کیا تھا اور ان مجسموں کا سائز مختلف ہے جس کی لمبائی تین تیس پوٹ یہ دس میٹر تک ہے اگرچہ ان کی اہمیت اب بھی کسی مومے کی حیثیت رکھتا ہے لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موئی لوگوں کے اباؤ اجداد کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے علاوہ ریسرچرز نے کہا ہے کہ یہاں کے قبائلی لوگوں نے ہر بار جب ایک اہم قبائلی شخصیت کا انتقال ہوتا تھا تو اس وقت ایک نیا مجسمہ کھڑا کیا ہوگا فیکٹ نمبر سیون کیا آپ جانتے ہیں کہ چونگنگ آپ کو ان کاموں پر زیادہ وقت تک مرکوز رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس کے لیے مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے بریٹیش جنرل آف سائیکالوجی میں ایک تحقیق ہوئی ہے اس تحقیق میں اٹھتیس شرکا کو دو گروپہ میں تقسیم کیا گیا تھا دونوں گروپوں نے تیس منٹ کا آڈیو مکمل کیا جس میں ایک سے نو کے نمبروں کی فرصت کو بے ترتیب انداز میں پڑھ کر سنانا شامل ہے جب شرکا کو اسکور کیا گیا کہ وہ کتنے درست اور جلدی سے عجیب تعداد کا تسلسل کلاس کرنے میں کمیاب رہے ہیں شرکا نے تاس سے پہلے اور بعد میں دونوں کے مزاج پر سوالنامیں مکمل کیے نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن شرکا نے گم کو چوبایا تھا ان کے ردعمل کا وقت تیز ہوتا تھا اور مقابلے میں بھی زیادہ درست نتائج ظاہر ہوتے تھے اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونگم ہمیں ایسے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد فرام کرتا ہے جن پر زیادہ وقت تک مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نالج فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی ہمارے اس چینل نالج فیکس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دے تاکہ ہماری ہارنی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ